بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک ٹیٹوپ چینل اور ہمارا فیس بک کا پیش مفتی بلال احمد قادری ایک دعا جو سیدھی آسمانوں سے جا کے ٹکراتی ہے جو شخص روزانہ یہ دعا پڑتا ہے ہر حاجت ہر مراد اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیتا ہے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے اسم آزم شیئر کی اور ہمارا کام یہ الحمدللہ اسم آزم کے ساتھ ہے اور اسم آزم ایسی طاقت ہے دنیا کے اندر کسی کو نصیب ہو جائے اور یہ ایک عطا ہوتی ہے اسم آزم بہت لوگوں نے پرانے وقتوں کے اندر اس کے اوپر بہت بہت مشکلات برداشت کی ہیں بہت صحیح کی ہیں اسم آزم کے حصول کے لیے اور اسم آزم ایک ایسا سمجھے کہ ایک ایسی عطا ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو مل جائے اور جس کی دعاوں میں یہ اسم آزم شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر نعمت ہر چیز عطا فرما دے اور الحمدللہ کہ جب سے یہ اسم آزم کی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہو رہا ہے اور ہم نے جو چیز اللہ کی سنت ہے کہ جو چیز آپ بڑھاؤ گے وہ بڑھتی چلی جائے گی تو ہم نے اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں دیکھا میں نے آپ تک اس کو بڑھا رہے ہیں اور ہر اس شخص کو اس کے لیے دعا کریں گے ہر اس شخص کو دیں گے جس کے مسائل ہیں جس کی پرشانی ہیں جس کی نسبتیں ہیں جس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جس کی حاجت مراد پوری نہیں ہوتی ہیں جس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں جو سارا سارا دن پرشان رہتا ہے رات کو سوچتے سوچتے گزر جاتی ہیں لیکن اس کے مسئلے حال نہیں ہوتی تو آج کی یہ ایسی دعا کو بتانے جانا ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمائے کہ جو شک دعا کو پڑھتا ہے میں نے بہت دفعہ دیئے ہر دفعہ دیئے اور ہر بار آپ کو دیتا ہوں اور چاہتا ہوں یہ دعا ایسی آپ کو از بار یاد ہو جائے کہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو آپ کی زبان سے اٹومیٹکلی یہ چنین جیسے ہم اب گاڑی چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں تو اٹومیٹکلی ہمارے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ گیر پہ یا سوری گیر کہہ رہا ہوں بریک پہ یا اس پہ اٹھائے ہیں تو اٹومیٹکلی جیسے ہی آگے رکنے کی جگہ آتی ہے تو خود بخود ہمارا پیر بریک پہ اوپر چلا جاتا ہے خود بخود ہمیں نہیں سمجھ جاتی لیکن ہمارا سسٹم ایسا چاہتا ہے تو ایسا آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ جب بھی اٹھیں سب سے پہلے یہ اسم آزم سے اٹھیں اور اس اسم آزم کے بعد مانگتے جائیں گے رب عطا کرتا جائے گا آپ لیتے جائیں گے رب کی ذات آپ کو دیتی چلی جائے گی آپ کے گھر میں مال میں رزق میں کربار میں اتنی برکتیں ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اسم آزم کو اپنا اولنا بچھونا بنا لیں اسم آزموں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا تو یہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا کہ کسی نے مجھے بتایا ہے یہ کسی نے یہ کیا ہے میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ رو کہ جب سے یہ اسم آزم میری زندگیوں میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور آپ کے سامنے یہ تو اگر آپ بھی اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس اسم آزموں کا سہارہ ضرور لیجئے گا اس ویڈیو کے اندر وہ اسم آزم آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور سب سے چھوٹی چی گزاریت کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ ہمیں فیسگوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیسگوک کے مفتی بلال احمد قادریس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھئے گا اس میں آزم شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اسی عزم میں آزم کی برکت سے دو لوگوں کے لیے ہم خصوصی طور پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی حیثوں کو مرادوں کو پورا فرمائے آپ کی کوئی دعا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے اپنا نام اور مقصد آپ نے کمنٹ کر دینا ہے انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں اپنی دعا کیجئے گا وہ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کی دعا ہو انشاء اللہ دعاوں کا یہ سلسل مزید بڑھائیں گے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ کم از کم ایک آزار کمنٹس ڈیلی کے آ رہے ہیں جن میں سے تقریباً نائنٹی پرسنڈ لوگ دعاوں کے لئے اپنے کہتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ ہم دعاوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھا لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اپنی دعاوں میں شامل کر سکتے اور یہ رہتی دنیا تک ہے اب جب تک یوڈیو کی یہ ہے تب تک یہ دعایں چلتی جائیں گی اور یہ ویڈیو چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں آج ایک آزار ویوز ہے کل چار آزار ویوز ہوتے ہیں پر سو بیس آزار ایک لاکھ ملینز ویوز ہوتے تو ہو سکتا ہے جس دعا ویڈیو میں آپ کے لئے دعا کی ہو وہ ملین لوگوں تک چلی جائے اور جو دیکھے گا انشاءاللہ کم از کم آدھے لوگوں سے تو امید ہے کہ وہ آمین ضرور کہہ دیں گے تو آپ کی دعایں قبول ہو جائیں گے تو آج کی جو مارے پاس خاص دعایں پہلی کہتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے مسائل دور فرما دے آمین سمامین بہت اچھی دعا ہے سب کے لئے دعا کی ہے تو میری بھی سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے اور ان بہن ہیں یا بھائی ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرمائے اللہ ان کی بھی حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرمائے سب کی حاجتوں مرادوں کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسائل کو پرشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی تمام مسائل پرشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اندوسی ولی لمبی زندی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت اندوسی ولی لمبی زندی عطا فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین اس کے بعد دوسرے ہیں کہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کریں ڈیلز بن جائے پروپٹی کی ہیں تو ان کے لئے پروپٹی کے والے سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی ڈیل ہے آسانی سے ہو جائے من پسند ان کی ہو جائے جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح ہو جائے اس کی قصد کریں یا ڈیلز کے وقت اس کی قصد کریں انشاءالہ رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ ایسے آپ کی ڈیلز بن جائے گی جس طرح کی آپ چاہتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ہے ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھیں کیونکہ میں نے بہت ساری بینوں کو بھی دیئے ہیں جو اپنے پلوڈ وغیرہ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور گاڑی یہ ایک بین تھی ان کی گاڑی تھی اور کہتی ہے سیل نہیں ہو رہی میں نے سات دن کے لیے ان کو دیئے کہ سات دن آپ نے پرکس گاری کے پر دام کر دینا اس کا ایک طریقہ کا بتاہت ہے اگر آپ کو چاہئے تو آپ رابطہ کیجئے گا تو کہتی ہیں ابھی تین چوتھا دن تھا تو الحمدللہ ان کی گاری اچھے داموں سے پروت ہو گئے یہ کتنا عرصہ ہی ہو گیا تھا پتہ نہیں آپ سے میری پہلی کیونی ملاقات ہوگی کہ میں اتنے عرصہ پرشان رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی بہتر ڈیل بنائیں گے اور انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی بک جائے گی اور اچھی ڈیل انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو جائے گی آپ کے لیے خصوصی دعا بھی ہے تو چلتے ہیں ہم اب اپنے وظیفے کی طرف اور یہ جو دو اسم آزم ہے یہ حدیثیت میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چکسہ جو دعا کر رہا تھا اور دعا کے اندر یہ اسم آزم پار رہا تھا سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے ایسے اسم آزم سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالی اس کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے کا سرکار کی بات تو پتھر پر لکیر ہے دنیا جہاں اپنی جگہ سے ہر سکتے ہیں تباہ ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی کہی ہوئی بات کبھی ذرا برابر بھی اپنی جگہ سے سے نہیں سرک سکتی یہ ہمارا ویسے بھی یقین اور ایمان توائے اس کے بغیرے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے لیکن اس کے اندر اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے مانگا ہے رب کی ذات مجھے عطا کرے گی کیونکہ نبی رب کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشافر مہد کے جو پڑھتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے تو آپ یہ پڑھیں اپنی دعاوں میں شامر رکھیں اس کو یہ سیدھی آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے منظور کروا کہاتا ہے کونسی یہ قرآن پاک کی دعایتیں ہیں جو آپ کی سکین کے اوپر آرہی ہیں جب بھی دعا کے لئے کریں یا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کے ٹائم ہے فرض نماز کا وقت ہے بارش برسنے کا وقت ہے آزان کا وقت ہے جمعہ کا دن ہے ان دنوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور دعاوں میں اپنی دعاوں سے پہلے کم از کم گیارہ مرتبہ یہ آیا اس میں عظم ضرور پریں جو آپ کی سکین کے پر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَّهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِلِفْ لَا أَمِّمْ اللَّهُ لَا إِلَّهَا إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيْمِ ضرور اس کو پڑھئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اپنی زندگیوں میں لائے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کتنی مرتبہ کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے پس جب بھی دعا کریں دعا سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے ضرور عمل کیجئے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا والاخر تین مرتبہ درودِ برہمی بھی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ عزیز